بہت بہت سواگت ہے سوبے دیاں پرمک سیاسی اتے سماجک خبران دے اس خاص بلٹن پنجاب اسوے لے دے وچ میں ہاں جگدیش صندوق بلٹن دی شروعات کر دے ہیں سوبے دی سب تو اہم خبر دے نال سی ایم پگوانتما نے اج پھر ایک وڈا اعلان کیتا ہے شوشل میڈیا تے پوسٹ پا کے سی ایم پگوانتما نے اعلان کیتا ہے کہ ہن سوبے دے ہر جلے دے وچ سی ایم دفتر ہونگے انہا دفتران دے وچ نوڈل آفسر بیٹھن گے آتے زلے دے ناغرکان دی جو شکایت ہو بے گی اے نوڈل آفسر نوٹ کرن گے آتے اس دی بقائدہ رسید بھی کٹی جاوے گی تے فیر سی ایم دفتر نوے شکایتاں پیجیاں جان گیاں تے سی ایم دفتر دے دی کاریاں والوں انہا شکایتاں دے اوپر کاروائی کیتی جاوے گی شوشل میڈیا تے پوسٹ پا کے سی ایم پگوانتما نے اے نوہ اعلان کیتا ہے تے سی ایم پگوانتما نے شوشل میڈیا تے ایک ہور پوسٹ پایی ہے اس پوسٹ دے رہی انہا پنجاب دیگاں نو سمبودن کیتا ہے انہا کیا ہے کہ تھوڑا سبر کرو اجے ہی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نو زبان نی یاد نہ ہووے پگوانتما نے اس پوسٹ دے رہی لوکا نو یاد ہوائے کہ انہا نو جو وعدیں انہا نے پنجاب دے لوکا نڑکیتے سن انہا نو وہ وعدہ کلا کلا وعدہ یاد ہے انہا کیا ہے کہ پنجاب نو رنگلا پنجاب بڑھون دی جلدی نہ کریے تھوڑا وقتہ لگے گا ہی سارے مسئلے حال ہونگے انہا کیا ہے کہ سارے ہن دی آواز سنی جاوے گی سو اکواری فیر تو اپیل کیتی ہے پنجابیان نو کی تھوڑا سبر کرو انہا نو کلی کلی چیز یاد ہے اتے پنجابیان نڑکیتے سارے وعدہوں پورے کرنگے ادھر کانگرس دی انو شاسن سمیتی دی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ دے ویچ ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے پنجاب کانگرس دے سینے راگو سنیل جاکھر دے خلاف ایک نوٹس جاری کیتا گیا سنیل جاکھر تو جواب منگیا گیا ہے ساتھ دنا دا سما دیتا گیا سنیل جاکھر نو جواب دین دے لے در حاصل سنیل جاکھر دے ایک بیان نو لے کے صوبے دی سیاست دے ویچ کئی دنا تاک سیاستی گرمی پوری طرح دناڑ چھائی رہی سی اس بیان نو لے کے پنجاب کانگرس دے کئی آگوانے سنیل جاکھر دے الزام لگائے سن سو اس انہا الزامنو لے کے آج انوشاسن کمیٹی دی میٹنگ ہوئی سی سنیل جاکھر نو ایس بیان نو لے کے اپنا سپسٹی کرن دین دے لے سات دن دا سما دیتا گیا اس میٹنگ دے ویچ کانگرس دے سینے راگو ایک اینٹنی تاری کنور جے پی اگرواڑا تے ہور میمبر بھی مدوسن پنجاب دے پرواری حریش چودری نے سنیل جاکھر دے انوشاس ناتمک کاروائی کرن دی مانگ کی تی سی جس تو بعد یہ میٹنگ کی تی گئی ہے تے میٹنگ تو بعد سنیل جاکھر نو اے نوٹس جاری کی تا گیا ہے ایکشنل کمیٹی کی ویٹک ہوئی ابھی اور اس میں دو ایشو تھے ایک کیرلا پی سی سی پریزیڈنٹ کے اور سے سدھاکرن جی نے ایک پتر لکھا تھا کانگرس پریزیڈنٹ کو کہ اکیوی تھومس جی نے پارٹی انڈسپلیٹ کیا ہے ان کے خلاف دسپلی ایکشن لیا جانا چاہیے اور دوسرا تھا سنیل جاکھر جی کے لیے وہ وہاں کے جو انچارج ہے حریش چودری جی انہوں نے بھی ایک کیلیٹر لکھا تھا کہ سنیل جاکھر جی کے خلاف دسپلی ایکشن لیا جائے تو اکی انٹونی جی جو وہ بارے ڈسپلی کمیٹی کے چیئرمین ہے ان کے چیئرمینشپ پہ باتھ بیٹھک ہوئی اور یہ تیپ آیا کہ پارٹی کانسیل کی حساب سے ان دولوں لوگوں کو شوک آز نوٹیس دیا جائے اور بلکل اور شوک آز کی نوٹیس کے ریپلائی کے بات ہم لوگ اس پر ایکشن لے گے کتنے دن کا سمیتیا ہے نوٹیس کا چھاپ دینے کے لیے جار چرچہ ہوئی ہے انہا کیا ہے کہ انہا نے سونیا گاندی نو وشواس دبایا ہے کہ صوبے دے بچ کانگرس دی مجبوطی دے لیو کام کرنگے سنیل جاکھڑوارے پوچھے سوال دا جواب دندیا راجہ بڑنگ نے کیا ہے کہ انہا نوٹیس ہائی کمانڈ دوارہ دیتا گیا ہے انشاثنک کمیٹی ہی اس بارے جان کری دیے سکتیا ہے صوبہ آپ کو بتا دیا گیا ہے مادم کو ملکے آئے ہیں ان سے اشیرواد لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بدا ہی دیا ہے اور کہا ہے کہ سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے یہی ملنو وش سے آئے سی آج سنیل جاکھڑ صاحب کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے کیا کہیں گے ساتھ ان کا وقت دیا گیا ہے ان کو جواب دینا ہے سنیل جاکھڑ جی کو نہ تو میں نے نوٹیس دیا ہے وہ ہائی کمانڈ نے نوٹیس دیا ہوگا میرے کو پتا نہیں ہے اگر دیا ہے تو ہائی کمانڈ ہی دسلپلری کمیٹی ہی بتا سکتی ہے جہاں وہ بتا سکتے ہیں میرا وہ کوئی ہے نہیں اس میں کیا میڈم نے کوئی سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی بات نہیں میڈم نے کہا ہے سنگٹھن کو مجبوط کریے جنتہ کو جا کر ملیے کیا کیا ہماری ڈکتے رہیں کیا پریشانیاں رہیں کیوں ہم ہاریں تمام سی چیزوں پر آپ باتشیت کریں اور دبارہ پھر سنگٹھن کو مجبوط کر کر جنتہ کی لڑائی لڑنے کا کام کریں ادھر کانگریسی آگو راجہ وڑنگ نو کانگریس پردان بنائے جان تو بعد انہا دے سمرتکان دے ویچ خوشی دی لائر ہے سوبے دے ویچ کئی جگہ تے راجہ وڑنگ دے سمرتکان والو لڈو ونڈ کے خوشی منائی گئی ہے مانسہ بکھے بھی راجہ وڑنگ دے سمرتکان لڈو ونڈے انہا کیا ہے کہ ان کانگریس دے ویچ انشاسن آوے گا آتے کانگریس مجبوطی والا ودے گی بہت جڑی پیشلیاں چونان دے ویچ لوکہ نے بدلا دے نا تے جڑی سرکار نمی بنائی سی آمارنی پارٹی دی اوستو ماد نیچرل ہے تھوڑی موٹی نراشا آو دی ہے ساڑی کانگریس پارٹی دے سارے ہی کیٹر چو لیکے کیندری ہائی کمانتوں پنجاب جلہ پدر تے محول ٹھیک نی سی گی اوہ ہونہ لوکہ نے اکمی ندے لگ پاگ سرکار بھی بیک لی جو دی کار بھی بیک لی سارے ہی کانگریس پارٹی دے مشیلیشن کارکے کانگریس پارٹی دے مجبود کر لی شریع مریندر سنگھ راجہ بڑھیں گا جیڑے پہلا بھی آل انڈیا کانگریس جود کانگریس دے پردان رہے ہیں ہونہ دی کانگریس دے پردان گی سوپی ہے سارے ہنو امید ہنو امید کر سکتے ہیں پی بہت ہی بدیاں ہونہ دی رینوائی ہیٹ کانگریس پارٹی ساڑھی ترکی کرو گی ساڑھے بی سی سی دے پردان مریندر سنگھ راجہ بڑھیں جی بنائے گئے ہیں کہ جنو دی دردہ نیتا سبار پردان سنگھ باج باجی میں بڑھیں گیا ہونہ دی کھوشی دے ویچ سارے ہی کٹھے ہوکے کھوشی بنا رہے ہیں دے سارے ورکر آپس دے ویچ کھوشی سانجی کر رہے ہیں یہ ہائی کماندہ اسی تنوار کر دیا کہ جنہ نے بہت جو جارو بہت مہمتی انسان راجہ بڑھیں گی نو پنجاب پردیش کانگریسی کماند سی دیتی ہے سانو امید ہے کہ سانو امید ہے کہ بہت جلدی کانگریس دا گراف جڑے گیا تو اٹھو گا شروع بنی اکالی دلولوں ایک پریس کانفرنس کیتی گئی ہے اس پریس کانفرنس نو پریم سنگھ چندو ماجرہ تے سینر شروع بنی اکالی دل دے آگوان دوارا سمبودن کیتا گیا ہے سمبودن کر دیا پریم سنگھ چندو ماجرہ نے سوبہ سرکار دے اوپر سیاسی بدلہ کھوری دے الزام لگائی نے اس جنالی انہ بکرم سنگھ مجیتھیا دے نال انمنکھی ویہار کرن دے الزام بھی لگائی نے انہ کیا کہ سوبہ سرکار دوارا پریسدی ازادی تے حملہ کیتا جاریا ہے تے انہ نے سرکار دے اوپر دے اوپر سرکار دے اوپر سنگھ چندو ماجرہ اوپر سبودن کیتا جیسے تریکی دے انہوں نے اتھے رکھیا جا رہا اوپر سرکار دے رات سے بدلہ کھوری دے بھو آ رہیا جیل منتری بلو چیچے تاور تے جیل دا دورا کرنا خاص تاور تے بکرم دے بیک دا دورا کرنا ایک سرکار دا ہوشا پڑ بیا چھوٹا پڑ بیا جیل سرکار دے کسی طرح دے کوئی شکیت سی کہ جیل اتھے کاری انہوں بات سہولتاں دے رہے سی سپیسل سہولتاں دے رہے سی تا ایڈی جی بھی جیل بھی جا سکتا سی ڈیپٹک کمیشنر بھی جا سکتا سی تیودر شرومنی اکالی دلدے پردان سکبیر سنگ بادل بھی میڈیا دے روبرو ہوئے نے اس موقع اونا سنیل جاکھر دی مان سکس تھیتی دے اوپر بھی سوال کھڑے کیتے نے دنال دنال سریم پگوانت مان دے اوپر بھی سیاسی تانج کسی ہے پنجاب دی جنتا لے ایک نوی سرکھا جڑی بدلالے ہری ہے انہوں موقع دیتا ہے سو انہوں موقع دیو بدلالے ہوندہ دیکھو وہ بندے بارے انہوں نے پتہ ہی ہو مینٹلی اپسیٹ ہوئے پہا کیونکہ انہوں مکمانگ کی نہیں پڑھ سکیا ایس کر کے پہنے تو وہ دمائے کیانا نہیں جا پارتی کسان یونینڈ ڈکوندہ دے آگو منجیت نیر میڈیا دے روبرو ہوئے اس موقع انہوں نے نیتیا یوگ دے میمبر دوارہ دیتے بیان دے اپنا پرتی کرم دیتے منجیت نیر نے کیا ہے کیوں کہ اندر سرکار دیاں کھیتی مارو نیتیاں دا ویروض کردے نے جے ضرورت پہی تاو دوارہ دلی جا کے سنگ ارشو بڑنگے جڑا نیتی جو دے مہمبر دا بڑا بیان دوشی کہنے ہو رمیش چاندہ شاہد ہو دا او جڑا مطلق نیتی دے مگر بد نیتی ہے جڑی اسی او اس باد نیتی نو سمجھی کئی او دوار دلی دے باٹنا دے گئے ایسی لوکا نو کٹھے کیتا ہی کرتیاں نو کونکہ جڑی انہوں نے نیتی ہے انہوں نے نیتی ساڑے کرتیاں دو کرت کھوڑنا لی ہے خوشکا مطلب جڑے سرمایہ دار کرانے انہوں نے مطلب جڑا ہے کہ ساڑا آنڈنے پڑنا آرونہ دے حوالے کرن دی انہوں نے نیتی ہے جی نو مطلب نیتی کہنے دے ساڑے واسطے ہو باد نیتی ہے ایسی طرح کے جہ اونا دا فیان آگیا ساڑی میٹنگ بھی آج ملہ پر دیوچ بلائی ہوئی ساڑی پہلائیں وہ دیوچ فیصلہ ہو جانے دلی بھی دوارے چالے کتنا پوڑے ہیں اسی اس جوکتکسان مورچا جڑا بڑھایا سی پہلے سارے پاٹ دا اونا دوبارے ایک جوٹ کرن دی آج ساڑی تیجی میٹے گا ہے پنجاب دے بچوں جڑا کنگے نو لگدہ سی بھی چوڑا چوڑا لڑنچے مطلب جڑا حرجہ ہویا ہے پورا پور کے سی سارے اکسان جاتے بنیگے نو اور کرتی لوگ کنوں ناڑ لے کے دلی بھی دوارہ ایک پریس کانفرنس کیتی گئی ہے اس پریس کانفرنس دے دوران عام آدمی پارٹی ہمارچل پردیش دے کئی آگو بی جے پی دے ویچ شامل ہوئے نے ہمارچل پردیش دے آم آدمی پارٹی دے میلا ونگ دی آگو ممتہ تھاکر وی بی جے پی دے ویچ شامل ہو گئے نے تیز دنالی آپ پردان انوپ کسری وی بی جے پی دے ویچ شامل ہوئے نے عام آدمی پارٹی دے آگو انوراغ تھاکر دے اگوائی دے ویچ شامل ہوئے نے تیز در برناڑا دے سنگیڑا پینڈ دے نزدیک کسانہ دی لاغ پاگ پجا اکڑ دے قریب کنک دی تیار فصل سڑکے سوا ہو گئی ہے اس موقع کسانہ والوں نزدیک چال دے ایک اثاری دے کام دے اوپر الزام لگائے گئے نے انہاں کیا ہے کہ اس جگہ دے اوپر ویلڈنگ دا کام چال رہا ہے سی جس کارن کنکنو آگ لگی ہے اس موقع دوشیاں دے خلاف کاروائی کرن دی مانگ کی تی ہے تے تباہ ہوئی فصل دے لئی محافظے دی مانگوی کسانہ والوں کی تی جاری ہے سارے انڈر پریج دا کام چال رہا ہے سی ٹھکے دار بلوں ہیں کئی کافی بار جیمیدار آنے کٹھے ہو کبھی کابی پانچار دن روک لوں جیسی اب دی پکی فاصل آئے بڑھل آنے جیس تو وادہ پڑا کام شروع کر لے پاروانے کسے دی سنی نی جی تے بیلڈنگ دا تے گرینڈر دا کام چال رہا سی تو چنگیادے نالاک لگی ہے تی تقریبا پنجاتو ساٹھ کے لے جیڑا اگدی چپیٹ چاگی کنک جی کس تانگر آیا باقی کنک جی کافی تقریبا تنچار جیمیداراں کل جیمیداراں کل جیمیداراں کسا آپ دی مال کیا ہے نقصان لکھاں جا جی تی چلی لکھر پیتا نقصان ہونا مانگتا جی پرساسان تو مانگ کردیں بھی ساڈا جیڑا مابجا جلد دو جلدی دیتا جا بیکتا کہ اکسان پہلے ہی مار چل رہا کرجے دیمار تھے لیا دوسرا جی دے ٹھکے دار دے پرچہ درج کیتا جا جیڑا مابجا اے نا ہوبے بھی سانو دو دو سال مابجا نہیں مل دا دوبارہ تنسو دے چکا جن دیا اسی پرساسان تو ایڈمانڈ کردیں بھی جیمیداراں جیڑا پہلے نہیں کرجے دیمار اٹھا وہ دیتا کہ تھوڑا بہتا انو سارا مل سکے مابجا جلدی دو جلدی پرساسان دے پی جی کٹنا کی ہوئی جی گرینٹر نال بیلڈنگ سیٹر نال دیندہ چالدہ سی نال ساتھی کان کسیا بائی ساتھ نال کھڑا ایدی مین کان ایتھے باہن سی گا اتھو آگا لگی دوبارہ نیری چلان کارنو ساتھوں کسی تو رکی نہیں پیر پر گیٹ بھی لیٹ آئی اسی پینڈ دے بندینے جن نا ہو سکیا کسی کوڑے کسو بھی سی وہ لیندہ روکی پر پیر بھی بھی جیدہ کوئی سا آبنین اکسان نا ہو گیا ساتھی کان کمچگی کھڑی ہجے باٹی تیرہ پرائل نو ہونی سی کارنی بساکھی تو باد بڑھنی سی سانو پہلا تا کوئی ٹائم ہی نہیں سی ساتھی دا ساری مچ گئی چالی پہلا اکڑ دے کریب آجی کوئی سا آبنی ہے دا بہت دور تا کاریب آجی ہے گا جی ایدو بات یہ تو اگلا کی جی کوئی ناکوئی ٹھیکے دار کوئی بھی بندہ ناکوئی دکاری ساٹھے کولے کوئی نہیں پہنچے دو بجدہ کام ہاں سارے بندے پا دیگے ہجے ہران ہوئی جانے لالو ناکسان تا پوری بچی کوشنی پارے کڑک ٹوکٹ ناملا پہنیاں ہے آردہ ناکسان آجی بچی توڑی بچی کان که جینویل ایدو بچ جیڑا ہے گا جو میں حالت کتھو دریافت کتی ہے سارے کسانپرا وانو پوچھے آئے نانے ہی دسیا بھی ایتھے کوی گر ایتھے انڈر بریج بان رہے ہیں یہ دا ٹھیکی دار ہے اندھے کریندے ایتھے کام کار رہے سکے جیڑی گریندر دی چنگاری جیڑی ہے گی او ایتھے نو فسل جیڑی ہے گیا چھو گی جیدے نال جیڑی ہے گیا یہ اگ پہل گی تینہ نال سارے پرامان دینہ کسانپرا وانو پرامان دینکسان ہو گیا ایتھے بچ ہونے ہی ہی ہے گیا دیکھو جیدہ بھی یہ دے چاہے ہی آئے ویریفائی کر کے سارا جو بھی ہے جیدی بھی گلتی ہے گیا او دے تے جو بھی ہے بندی کاروائی کرانگے سی پی آئی ایم ولو روپڑ بکھے کندر سرکار دیاں آرثک نیتیاں دے خلاف روز پردشن کی تا گیا پارٹی دے آگوانے الزام لگائے نے کندر سرکار دیاں آرثک نیتیاں کارن دیش دے وچھے مہنگائی لگاتار واد رہی ہے مسئلہ ہے جی بھی جو دن پر دن مہنگائی واد رہی ہے تیل دیاں کیمتاں واد رہی ہیں رسوئی گیس دیاں کیمتاں واد رہی ہیں تیز دین آر آم آدمی مہروپڑ باہ پہ رہے ہیں انہاں دے خلاف ساری پارٹی سی پی آئی ایم نے دیکھنڈری کمیٹی نے فیصلہ کی تا گیا پورے ہندوستان دے بچ ایس ڈیم نو مہنگ پتر دیتے جان جہ دے نال کے مہنگائی روک لائی جاوے آتے عام لوگوں کی جندگی تھوڑا بہتا جو صدار ہووے جڑے انہاں پر بوجھ پیر ہے وہ بوجھ کٹ کتے جاوے وہ دے خلاف آٹھ ساری کتے جا رہے ہیں پر آٹھ ساری کنو پنجابے چھٹی ہون کر کے آج آسی ایس ڈیم صاحب نو مہنگ پتر دینے جا رہے ہیں مہنگائی دے خلاف آسی انہ دے نال شامل ہے بچہ بچہ شامل ہے اینہ دے نال پنڈہ دے پنڈ شامل ہے جڑا مودی ہے اے پنجاب نو ختم کرنے پر تولیابا ہویا کیونکہ جڑے دیکھو میٹر لگن لگے بے آئے اے پنجاب چے لگ رہے ہیں کیسے ہور پاس سے نہیں لگ رہے ہیں ایس کر کے آسی انہیں مودی سرکار دائی جڑا پیٹر سہپا کر رہے ہیں جڑے ساڑے سلندر ہور مہنگیاں کر رہے ہیں اے مودی کر رہے ہیں جان بجھ کے کر رہے ہیں پنجاب نو ایک سری لانکا منگنا ایک انگال ملک بناؤنا چوندہ ہے پرے پنجاب دے جو دے ہیں جڑے ڈٹے رہوں گے اونانے ٹائم چینے نو مو توڑما جواب دا مانگی پنجاب دیاں آج دیاں سیاسیت سماجی خبران دے اس خاص بلٹن دے وچھ فیل حال ہے نائی ان میں دے ازازت بہت بہت آنواد